موسیقی شو بیس کے سٹار نہیں سوپر سٹار ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسے انسان ہے کہ شاید اگر میں تھوڑا بہت میرا اگر شو بیس میں کوئی کام ہے تو اینی کی مرہونے منت ہے کہ کس طریقے سے یہ جونئرز کو بک اپ کرتے ہیں ان کو بوس کرتے ہیں موٹیویٹ کیا انہوں نے اور کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی کریکٹر وائز ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ میرے پاس اس کے بارے میں الفاظ نہیں ہے میری جانب صرف اور صرف ارباز خان ہے کے لیے آپ کے تہے دل سے بہت مشکول ہیں والیکم السلام سب سے پہلے تو کوہی نور کا بہت شکریہ بڑے عرصے سے بلاوے آ رہے تھے لیکن شاید آج ہی نصیب ملنا لکھا ہوا تھا اور تو دو گوڈ آفیسز آف یوز عبد الرحمان بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تمہیں دیکھ کر اور وہ ہوتا نا کہ جب انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی پودا لگاتا ہے تو اس کو جب پھلتے پھولتے دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چلو تمہارا ڈیبیو میرے ساتھ ہی تھا بہت اچھا ایکسپیرنس تھا بہت اچھا ایکسپیرنس تھا اس کو پھر کسی پروگرام میں شیئر کریں گے کہ اتنا ڈیر سو لوگوں کے درمیان اور آپ نے جیسے ہی کال کیا کہ وہ دیکھو میرا ہیرو آگیا اور راتے ساتھ ہی آپ نے کہا میں بڑا پرشان کے مطلب کہ اس طریقے سے بھی کوئی ایسا سوپر سٹار بھی اس طریقے سے ینگسٹرز کو مطلب کہ ابلائز کرتا ہے تو جتنا شو بیس کے سٹارز کے بارے میں سنا ہوا تھا اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ سٹار نہیں یہ سوپر سٹار ہے ماشاءاللہ سے سر سب سے پہلے تو جانیں گے کہ کس طریقے سے 2018 آپ کا کیسا گزرا اور 2019 کے بارے میں بتائیے کہ کیسا پلان کیا ہے 2018 اگر میں انیلائز کروں تو میرے لئے بڑا لکی رہا ہے انیسنس کے فلم سے تو میرا تعلق ہے ایکٹنگ میں بھی کافی کام کیا ڈریکشن میں بھی کافی کام کیا لیکن بڑے عرصے کے بعد میں اردو انڈسٹری میں میری واپسی ہوئی اور ایز ای ڈریکٹر بینگ ای ڈریکٹر میں نے ایک فلم شروع کی 2018 میں بائی دی نیم آف راؤنڈ اباؤٹ اور اب انشاءاللہ اس کا جو ہے نا تقریباً فائنل سپل اس کا چل رہا ہے تو انشاءاللہ مارچ 2019 میں میں اس کو ریلیس کروں گا ڈاؤنڈ اباؤپ اس کے علاوہ میری دی دو تین اور بڑی اچھی فلم مجھے میں کر رہا ہوں سائن کی ہے میں نے ایک فلم پائی دی نیم آف چودری بائیو پیک ہے چودری اسلام صاحب مرہوم کی جو انسپیکٹر تھے بڑے بہادر انسپیکٹر تھے ان کی بائیو پیک بن رہی ہے اور اس میں میں انسپیکٹر شیر باز پلے کر رہا ہوں تقریباً 42 کیریکٹرز ہیں اس فلم کے تو بڑا مین کیریکٹر ہے میرا اور ایک اور میری فلم ہے اردو جو کہ انشاءاللہ 2019 میں ہی اس کی اپننگ ہے تو مچ تو یہ تین فلم میں ہیں بڑی اچھی پائپ لائن میں ہیں اور اس کے علاوہ میرے ایک سیریل 2018 میں ہونئر رہا پی ٹی وی ہوم سے سوپ انفیکٹ بے پروائیا اور مطلب بڑا اچھا مجھے لگا میری کافی اچھیومنٹس 2018 میں کافی انکریمنٹ ہے تو آئی ریلی انٹیسپیٹ کے اسی کی فالو بیک میں جو ہے نا 2019 وہ بہت انشاءاللہ بڑا الیگنٹ اور بڑا مجھے لیٹ اپ لگ رہے ہیں سر جیسے کہ کام کی بات آپ کر رہے ہیں میں نے خود بھی آپ کے ساتھ کام کیا اور ماشاءاللہ فیملی بیکگرانڈ بھی آپ کا شو بیس سے تھا سر یہ بڑا سننے میں آتا ہے کہ فیملی بیکگرانڈ کی سپورٹ ہے اس وجہ سے ایزیلی کوئی بھی بندہ کام کر گیا سر شو بیس میں کیسے آنا ہوا اور یہ جو کام کے ساتھ آپ کا عشق ہے مطلب کہ سیٹسکیشن جو دلی ہے سب نے کہہ دی اوکی اوکی آپ نے کہا نہیں دکھاؤ دوبارہ ماشاءاللہ تو آپ پرڈکشن بھی آپ نے سٹارٹ کر دی ہے خود سے اور ڈائریکشن بھی اس میں خود ہی ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں موویز کو تو سر یہ چیزیں کیسے آئیں آپ کا کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے کہ بس دیکھتے ساتھ ہی اس ساری فیلڈ میں آنا ہو گیا نہیں سب سے پہلے تو اس فیلڈ میں آنے کا جو مطلب جو سبب بنے وہ میرے والد صاحب آسفان صاحب کسی تاروخ کے موتاج نہیں ماشاءاللہ بڑا ایک بہت بڑا نام پاکستان فرمڈسٹری کا اور مجھے بڑا فخر محسوس میں کرتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں آسفان صاحب کا بیٹا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو ان کا کریڈٹ ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ بے اکت وقت وہ تین زبانوں کی فلموں میں اردو پشتو اور پنجابی میں بے اکت وقت وہ سپر اٹ رہے ہیں تو دنیا میں کسی ایکٹر کے پاس یہ کریڈٹ نہیں ہے سبائے میرے والے صاحب ویری نائس ویری نائس اور اور یہ فیکس این فگرز ہیں جو ان کی جو مطلب جو سکور ان کا رہا ہے جو سنگورز ہیں پرانے وہ دیفنیٹی ان کو جانتے ہوں گے کہ بڑا اچھا ماشاءاللہ جو ان کا ایک ایک کیچپ رہتا تھا ایک سکرین کے اوپر ان کی جو ایک پریزنس تھی اور ایک کاو بھائی کے حصیت سے جو ان کا ایک امیج تھا جینز اور ہیٹ اور مطلب اٹ وز مارویلس تو میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ میری کوئی تعریف کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار مجھے ان کے ساتھ کمپیر نہ کریں وہ بہت ہی فائن آٹس تھے ان کا کٹ کٹ ان کی آواز بہرحال وہ مجھے لے کر آئے اور اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ جو موٹیویشن ہے ڈیووشن ہے بلکل تو یہ تو ہر کام میں ہونی چاہیے میرا خیال ہے جو آپ کا کام ہے اس میں بھی اگر آپ کی موٹیویشن نہیں ہوگی آپ کی محنت نہیں ہوگی تو آپ سٹک ہو جائیں گے آپ ادھر ہی رہ جائیں گے تو جو سیکھنے کا جو عمل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے جب آپ کے اندر ایک طالب علم ہوتا ہے جب آپ میں ایک طلب ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی تو وہ چیز آپ کو ملتی رہتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل فارہ والد بالی ہو گیا ہوں ہر چیز پہ مجھے کنٹرول آ گیا ہے مجھے ہر چیز پہ عبور آ گیا ہے تو پھر آپ کی وہ ہر چیز رک جاتی ہے آپ کے سیکھنے کا عمل آپ پر جو ایون انایات ہو رہی ہوتی وہ بھی رک جاتی ہیں تو یہی بزرگوں سے سیکھا ہے کہ کام کرنا ہے تو میند سے کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں رنگ ڈازے سر ینگ سر بہت زیادہ آپ کے مدہ ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا سر اور آپ سے یہ میسیج بھی لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کی جتنی گپتگو ہے اور جتنا میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں ساری ایک موٹیویشنل ایسے لگتا ہے کوئی موٹیویشنل سپیکر بات کر رہا ہے تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شو بس میں یا ایسے بینگا ایکٹر آنے کے لیے ایڈوکیشن کتنی ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت زیادہ ہماری غلطیوں پر اتنا وہ ہمیں شرمندہ کرتے تھے کہ ہمیں نا چاہتے ہوئے بھی ہمیں پڑھنا پڑتا یا اس کو موٹیویشن ہوتی ہے تو وہ کام ڈیفینٹی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو استادوں کے بغیر تو کبھی بھی کچھ نہیں بنا تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلیم کا جو ایک عمل دخل ہے نا وہ کہتے تھے ہمارے احمد خوکر صاحب کہ یار تم تعلیم یہ سمجھ کر مت حاصل کرو کہ کل کو مجھے نوکری ملے گی میں اتنے ہزار کماؤں گا میں اتنے لاکھ کماؤں گا تم اگر تعلیم کر کے ایک گنڈیریاں بھی بیچنے والے بنو گے نا تو کم از کم گنڈیریاں بھی تمیز سے بیچو گے وہ جو ایک گرومنگ ہوتی ہے وہ جو ایک پالشنس ہوتی ہے وہ جو ایک پولائٹنس آپ کے لہزے میں آتی ہے آپ کی شخصیت میں آتی ہے آپ کی فیزیوگنمی میں آتی ہے تو وہ تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو بہت نکھارتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ بھی میرے والدین کا ایک بڑا احسان ہے میرے پر کہ انہوں نے مجھے بڑی اچھی تعلیم دلوائی اور یہ تو ہمارے پیغمبر کا بھی علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے ان کا یہ فرمان ہے کہ علم حاصل کرو جائے تمہیں جین جانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جو بھی تمہیں بننا ہے تمہیں سپورٹس میں جانا ہے تمہیں آئی ٹی میں جانا ہے تمہیں کسی بھی شعبے میں جانا ہے لیکن پہلے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرو وہ جو تمہارا ایک بیک اپ رہے گا وہ بہت ضروری ہے آپ کی گفتگو سے آپ کی چال ڈال سے ہر چیز جو ہے وہ آیاں ہو جاتی ہے سر بچوں کی آپ نے بات کیا ہے تو ساری دنیا یہ بھی جاننے کے بڑی منتظر ہے کہ ارباس خان کا بچپن کیسا تھا میرا بچپن تو بڑا شرمیلہ تھا اچھا میں جو مجھے میرے بچپن کے دوست جو مجھے جانتے ہیں جب انہیں پہلی دفعہ انہوں نے مجھے سکرین پہ دیکھا میرا جب گانا چلا تو وہ شاک وہ شاک کہ یار یہ کیسے ہو گیا یہ کتنا شاعر رہنے والا اتنا موڈیسٹ رہنے والا ایک بندہ ایک ایسے لڑکیوں کے ساتھ گانے گا رہا ہے اور بڑا جناب یہ حلہ گلہ کر رہا ہے تو وہ ایک بڑا ایک بڑا کنٹراست تھا میری اس پرسنالیٹی میں اور میرا جو اصل نام ہے وہ عارف خان ہے جو میرا ریل نیم ہے عارف خان ہے ریل نیم جو میرا ہے وہ عرباز خان ہے تو تھوڑا ان کو یہ بھی لگا کہ شاید ہو سکتے ہیں ہم غلط تھوں کیونکہ وہ تو عارف تھا یہ عرباز ہے بعد میں جب پتا جناب کہ نہیں یہ عارف ہی انفیکٹ عرباز ہے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار کیسے تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کہی کہ جب موٹیویشن ہوتی ہے جب ڈیٹرمنیشن ہوتی ہے آپ کے ذہن میں یار مجھے ایک کام کرنا ہے اور آپ یقین کرو کہ میں تو کالج گوئنگ سٹوڈنٹ تھا اور ایک دن یہ اچانک میں کالج جا رہا تھا انسی اے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آج تم میں ساتھ سٹوڈیو چلو ایک فلم شروع ہو رہی ہے تو سید نور صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں میں چلا گئے ایسا ہی بادلے ناخواستہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں ناظین تھا میں جا کے ان سے ملا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی میری کوئی پانچ دس منٹ کی میٹنگ ہوئی ہوگی اور مجھے کہتے ہیں کہ پرسو سے تمہاری شوٹنگ ہے ناؤس کے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال پھر وہ وہی والی بات کہ شاید میں نے بھی ان سے وہی سیکھا کہ میں ایک نیو کمر تھا اور انہوں نے اتنے پیار سے مجھے میں سے کام کروایا میرے سینئرز نے تو وہی اسی پر میں بھی چل رہا ہوں اسی نقشہ قدم پر جو میرے جونئرز ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت پولائٹلی طریقے سے بہت پولائٹ طریقے سے ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک ایک سائیکلوجک ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی نئے ٹیلنٹ کو کس طرح لے کر آئے وہ بہت اچھا ہوگا بڑا اچھا ٹیلنٹ ہوگا اس میں لیکن اگر آپ اس کو all of a sudden اتنا آپ ڈریکٹر بن جائیں اور بلا بجا آپ اس کو ڈانڈنا شروع کرتے ہیں تو اس کی جو abilityز میں وہ دب جائیں گی لہٰذا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ جتنا پیار سے اس کو سائن سکتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ریزلٹ آتا ہے سر ابھی بچمن کے شرمیلے اور بعض کی آواز میں اور ابھی کی آواز میں کتنا فرق ہے یہ تو اب آپ گنگن آ کر بتائیں گے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ گانا بہت اچھا گاتے ہیں تو کوئی گانا ہو جائے یار یہ پتا کہ بلکہ میری لئے تھوڑا سا یہ ایک علمیہ بھی بن گیا یار جب میں نے سوچا کہ میں گانا بھی گاؤں گا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یار ایکٹنگ بھی خود کرتا ہے ڈریکشن بھی خود کرتا ہے پروڈکشن بھی کرتا ہے اب گانے بھی گائے گا تو ہمارے لئے گا چھوڑے گا تو ایسا چی مطلب میں گنگن آتا ہوں جیسے وہ ایک باترون سنگر کہتے ہیں نا تو ایسا میں جانے کوئی سیکھا نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں جی بالکل بالکل ضرور زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کیا کہنے کیا کہنے سر سنگنگ کے بعد ابھی بات چل رہی تھی موویز کے حوالے سے سر پشتو موویز میں آپ کا جو ہے بہت آنا ہے مطلب کہ زیادہ رو جان پشتو موویز کو اور پاکستان فیلم انڈیسٹری میں اردوز موویز کو آپ ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں پشتو سینما جو ہے نا وہ تو ایک ریجنل سینما میں آجاتا ہے جیسے ہمارے پاس دو ریجنل سینما تھے ایک پنجابی اور ایک پشتو اردو جو ہمارا مین سٹریم لائن رہا ہے اردو وہ تو خیر اب بڑا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کرے بھائی ویل ہوئے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پشتو بھی ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے ایک سلسلہ وہ اگر نہیں پنات پایا تو وہ تھوڑے سا وہ جو حالات ملکی رہے لیکن پنجابی جو سینما ہے ریجنل اس کا مجھے اس لیے بہت دکھ ہے کہ ہمارا بڑا رچ کلچر ہے پنجاب کا اور وہ کہتے ہیں نا کہ لاہور تو ویسے بھی دل ہے پاکستان کا تو پنجابی سینما جو ہے نا وہ ہمارے بس کچھ بھائیوں نے اس کو تھوڑا سا اتنا ہمارے جو ویورز تھے ان کو اتنا ناراض کر دیا اتنی اچھی فلمیں نہیں بنی جیس کی وجہ سے وہ بلکل ہی ایک مطلب اندھیروں میں چلا گیا میں سمجھتا ہوں اس وقت پنجابی سینما بلکل جو ہے نا وہ زبو حالی کی طرف وہ مائل ہے اس کی طرف گامزان ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہیں پروڈیسرز ڈریکٹرز جو کہ کوشش کر رہے ہیں تو پشتو کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ویورشپ ہے پوری دنیا میں لیکن ان لکی لی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا بوسٹ اپ نہیں ملا کوئی ایسا فائننسر نہیں آیا اس لئے ہم ایک صرف ڈومیسٹک سطح پر رہے صوبائی سطح پر رہے ہم نے فلمیں بنائیں تو انشاءاللہ وہ بھی ایک میرا پلان ہے کہ میں ایک ایسی پشتو فلم مناؤں جو کہ میں انٹرناشنلی اس کو ریلیس کر سکوں اور ہر زبان میں اس کو ڈب کروں لیکن بس صرف میں اس سیس کا انتظار کروں کہ میرے پاس ایک اچھا کوئی فائننسر آئے تو میں اپنی کے تھارسز نکالوں اچھا سر اتنی مویس کی ہیں آپ نے تو کسی زندگی کا کوئی ایسا فنی مومنٹ جو ابھی تک یاد ہے ہاں جب میں پشتو سینما میں آیا تو پہلی فلم میں میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم دونوں اپوزٹ تھے میں ہیرو تھا وہ بھی ہیرو تھے لیکن تھوڑے سے انگوش تھے اور وہ ایک ہی لڑکی پہ ہم دونوں جائے ہمارا کرش ہوتا ہے تو بائی دی اینڈ اف دی فلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک فائٹ کا سیکنس آ گیا تو وہ جو ہمارے فائٹ انسٹرکٹر تھے انہوں نے ایک شورٹ بنایا کہ مجھے اپنے والد صاحب کو پنچ کرنا میں نے کہا نہیں یار میں تو یہ نہیں کروں گا میں نے کہا کیوں میں نے کہا یار میں اپنے والد صاحب کو کیسے پنچ کروں انہوں نے کہا یار آپ اپنے والد صاحب کو پنچ نہیں کریں آپ ایک کیریکٹر کو کریں میں نے کہا نہیں بھائی آپ یہ کیسا سوچ بھی سکتے ہیں میں نے کہا یہ فلم جہاں چلنی ہے وہ میرے پتھان بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کا جو دماغ ہے نا وہ بلکل گھوما ہوتا اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا کہ کوئی کیاریکٹر ہے میں نے کہا وہ تو مجھے زندہ مار دیں گے پھر برحال وہ نہیں کیا ہم نے تو مجھے بڑا اچھا لگا اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ چاہے کیاریکٹرز ہوں جو بھی ہو ہونا نہیں چاہی بلکل سر اتنی فائٹے کی ہیں آپ نے موویز میں بھی کبھی ریل میں بھی وہ سین اپلائے کرنے کا موقع ملے ابھی تک کی نہیں ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں میں بھی انسان ہوں غصہ آتا ہے اور ابھی تو خیر ہاتھوں والی لڑائی تو بلکل ختم ہوگی یہ ظاہر ہے تھوڑا مچور ہوگئے ہیں لیکن یہ کہ کالج میں سکول میں کافی مطلب لڑائیاں کرتے رہے ہیں کافی مطلب ہنگامیں وغیرہ کرتے رہے ہیں تو وہ فیضت ہوتے ہیں لائف کے وہ ضرور آنے ہوتے ہیں اور آنے چاہیے بھی تو ابھی آپ کی پرسنل آف پہ تھوڑا سا اینجی زندگی کے بارے میں آئیں تو ماشاءاللہ سے بچے بھی اب آگے ہیرو بننے کی تیاری میں ہیں تو سر شادی ارینج میریج ہوئی یہ بڑا لوگ جاننا چاہتے ہیں لاغ میریج ہوئی نہیں ہمارا تو ماشاءاللہ سب کوئی پتا ہے لاغ میریج تھی لیکن ارینج تھی لاغ میریج بٹن ارینجڈ ون تو بڑا زبدست ماشاءاللہ وہ رہا ہے اور میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا میرا آریان خان چودہ سال کا ہے ماشاءاللہ ایک بیٹا چھوٹا شایان خان شانی اس کو پیار سے بولتے ہیں اور بلکہ وہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے سٹوڈیو میں تو ادھر آؤ شانی چلو بھئی یہ جو ہے نا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ادھر دیکھو نا ادھر دیکھو نا جی کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا جی ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے ٹک ٹک کے بڑے ماسٹر ہیں تو کچھ ادھر بھی کر کے دکھائے نا پھر جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں بے تو جاؤ جا رہا ہوں بھجن جا رہا ہوں جاؤ گیا تم مجھے کیا بتا رہے ہو سمجھے نا کوئی کلر کھسرے جا رہا ہوں جاؤ گیا چلو پڑھائی کریں گے اے سے اے سے لہرہ کے تورو برو آگئی کے سے کیسے مجھے تم بل گئی سر آپ یہ ہیرو کیا بنانا سر یہ ہیرو ہی ہیں اتنا مطلب کہ بیزی لائف ہے تو سر بچوں کو کس طریقے سے ٹائم سارا منیج کرتے ہیں سر میں ہی تو زندگی ہی ہے میں ہی تو فیملی میں تو بڑا فیملی اورینٹڈ آدمی ہوں اور مجھے جتنا بھی اگر سپیر ٹائم ملتا ہے تو وہ میرا میرے بچوں کے لیے ہوتا ہے میری فیملی کے لیے ہوتا ہے تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے سارے ٹائم گوزارا بلکل سر پاکستانی فلم انڈسٹری میں تو آپ کا ایک نام ہے ہی تو سر جتنے پاکستانی ایکٹرز ہیں موصلی بولی ووڈ میں بھی جانا پسند کرتے ہیں تو ابھی تک سر آپ نے بولی ووڈ میں کیوں کام نہیں کیا یار دیکھو عبدالرمان بات یہ ہے کہ مانگنا میری عادت نہیں ہے اور یہ جو ایک رید بنی تھی کشکول پکڑ کے آپ جا کے اور آپ کا اپنا ایک نام ہے وہ کسی نے کہا نا یار کہ عزت کی جو سوکھی روٹی ہوتی ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ منت سماجت کے پلاو سے کئی قدرے بہتر ہیں تو یہ ایک دور رہا ہمارے کچھ دوست پنکار وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پر کام کیا اور انہوں نے وہ منت سماجت کر کے کام لے بھی لیا لیکن بائی دی اینڈ اف دی دے ان کو ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا کہ تم پاکستانی ہو اور تم ہمارے دشمن ہو اور پھر اسی طرح ان کو بڑا ال ٹریٹ کر کے وہاں سے نکالا گیا اور اب جو سیچویشن ہوگی کہ انہوں نے بین کر دیا پاکستانی سٹارز کو تو میں تو کبھی بھی اس حق میں نہیں تھا کہ جانا چاہیے کیوں جائے بھئی ہمارا اپنا ملک ہے ہمارا ما شاء اللہ اپنا اس وقت ایک بڑا اچھا ہمارا سینما جو ہے نا وہ گروم کر رہا ہے اور وہ فلارش کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو اردو کی فلم بن رہی ہیں مہت اچھی فلم ہیں اور جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے سینے گورز ہیں ان کی پہلی پرائیٹی پاکستانی سنما ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے بلکل سرز ابھی آپ نے 2018 میں بتا رہے تھے اپنی مووی کے بارے میں راؤنڈ آباؤٹ سر اس کے بارے میں بتائیے کہ کون کون سے ایریو اس کے لیے آپ نے لوکیشنز کون کون سی چھوٹ کی راؤنڈ آباؤٹ بسیکلی ایک کمرشل فلم ہے ایک مسالہ فلم ہے اس میں اس میں میوزک بھی ہے فائٹس بھی ہیں اس میں کومیڈی بھی ہیں افتخار تھاکور صاحب ہے میں ساتھ اس میں اور باقی تقریبا نیو کاسٹ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے میں نے کوشش کی ہے جو میرا ایکسپیرنس رہا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک کمرشل سینما کی بہت ضرورت ہے ایک ایسی فلم دیکھیں جو ایک سینے گورر ہے جو ویور ہے وہ سینما ہال میں انٹرٹین ہونے کیلئے آتا ہے اگر آپ اس کو بھیجتے ہیں تو یہ ایک مشن ہونا چاہیے ایک فلم میکر کا اگر میں پھر ویسی فلم بنا دوں گا کہ جو باہر ہو رہا ہے میں لا کے دو گھنٹے بھی ان کو رلاتا رہوں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ دور رہا نہیں تو ایک کمرشل فلم ہے تھوڑی سی سسپنسر سسپنسر میں بہت زیادہ اور اس میں میوزک بڑا اچھا ہے بلکہ آپ اس کا ایک یوٹیوب چینل پہ میں نے بلکہ اس کو اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ اس کا یہ ذرا جو آپ کی مووی کا جو اب ہم میں اپنے پروڈیسر کہوں گا کہ یہ جو لنک ہے یہ کانیلی ذرا اس کو ذرا چلائیں تاکہ لوگ دیکھ بھی سکیں کہ کس قدر محنت سے یہ موویز بنتی ہیں موویز بنتی ہیں میرا جینا ہے عشق میں تیرے مار کے لائیا لائیا میں لائیا سارا جگ چھٹ کے تجھے آجا چھپا لوں دلے وچھ رکھتے دل کو میرے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے مکمل میرا جہاں ہے دل کو رویز بنتی ہے رویز بنتی ہے رویز بنتی ہے رویز بنتی ہے نام ور شخصیت عرباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرباز بھائی بتائیے کہ فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بات چیت کر لیں کہ فلم انڈسٹری میں کیا اس کے زوال کے کیا وجوہات ہی اور ابھی اگدم اس میں اگدم چینجنگ آگئی ہے اوپر جا رہی ہے اور ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ ایک خود بہت اچھے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی ہیں آپ کیا سگیس کرتے ہیں ان کی جو زوال کی کیا وجوہات تھیں اور مزید اب اس میں کیا کام ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہ زوال کی جو وجوہات یہی تھی کہ ایک سٹیرو ٹائپنس کہ ایک رپیٹیشن ایک چیز ہٹ ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہر بندہ وہی چیز بنا رہا ہے ٹھیک ہے انسپریشن آپ کی ہوتی ہے آپ کہیں سے بھی کچھ انسپریشن لے لیتے ہیں لیکن اس انسپریشن کو آپ اپنے طریقے سے موڈیفائی کریں آپ زیروکس کاپی اٹھا کے بنا دیتے ہیں تو یہی ایک علمیہ رہا جو ہماری فلم انڈسٹری جو ہے نا کافی بیک گئی اب یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے فلم ایکرز ہیں وہ تھوڑے انویٹیو ہیں وہ کچھ انویٹیو کر رہے ہیں کچھ ایکسپیڈینس کر رہے ہیں اور بزنس ہوا بڑا اچھا پھر ایج ڈی فارمیٹ آگیا ہمارے پاس تو پھر سینی پیکسز آگئے سینیما کا محول بھی بڑا اچھا فیملیز نکلی وہاں سے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو آج کل کے آکٹرز ہیں وہ تو بہت لکھی ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ سپورٹیب ایکوپمنٹ مل گیا ہے آپ کے پاس کیامراز اچھے ہیں ایکوپمنٹ اتنا اچھا ہے آپ کے پاس کروما آگیا آپ کے پاس انمیشنز آگئی ہیں ہمارے دور میں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسن ہر چیز ایکل کرنا پڑتا تھا اور ریال کرنا پڑتا تھا آپ تو سٹن ہیں آپ کے پاس چیٹن ہو جاتی ہیں اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم نے جس چپس ہوتی 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 ایج ڈی فارمیٹ کی تو اب کام بڑا سستہ ہو گیا ہم نے جن دور میں کام کام کئے بڑا ایکسپینسیب دور تھا ہمیں بڑا بڑا ویجلن ہونا پڑتا تھا تو اب یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے بڑے اچھے اس وقت واپس فلم میکرز ہیں اور ریسنٹ پاس میں بڑی اچھی فلم بنی ہے تو ای ہوب کہ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور میں بلکہ ان سے ریکوست کرتا ہوں کہ مطلب اب کوپی نہ کریں اب بے شک ایک بری فلم بنا لیں لیکن اس فلم سے وہ بہتر ہے جو کہ کوپی ہو کرتے رہے ڈراما انڈرسٹی میں بھی رہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے جو ہے آپ کا چل رہا ہے سر پولٹکس میں بھی آپ کا انڈرسٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کا کیا کردارہ ہے فلم انڈرسٹی کو اوپر لے جانے کے لئے نہیں نہیں جناب میں بڑا پولٹکس میں میری فیملی بہت انوال رہی ہے میں خود پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر ہوں میں نے ووٹ خان صاحب کو دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک انسان کی ایڈیولوجی ہی نہیں ہے اس کا نظریہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں آپ کو مقصد ہوگا کہ زندگی کو کس طرح لے کے میں چل میں کیا کر تو پی ٹی آئی کے پاس ایک نظریہ ہے خان صاحب کا وہ نظر آتا ہے اور ان کا ریک ریکوڈ دیکھیں تو اس بندے نے جو کہا اس نے کیا دیلیور کیا تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کام کر رہا ہاں لیکن میرا ہے ارادہ پولیٹکس میں آنے کیا ونس آم ریٹائر تو میں اپنے علاقے سے کی پی کیس سے انشاءاللہ آنگا اور جذبہ وہی ہے خدمت خلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جذبہ سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ واقعی میں جتنا ریوینیو ہماری فرم ڈسٹری نے دیا ہے اور ان ریٹرن ان کو کبھی بیت سچ ریٹرن نہیں ملا تو ٹھیک ہے ابھی ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے ہمیں ایک فیسیلیٹی دی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا سکرپٹ ہے جو ہمارے ملک مطابق ہے اگر اس میں کوئی تھوڑی سی ہماری اپ برنگ ہے ہمارا پاس کوئی ایسا سبجیکٹ ہے تو ہمیں فائننس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہم انڈسٹری تو کہتے نہیں انڈسٹری ہے نہیں انپورچنیٹلی یہ فلم ٹریڈ ہے ہاں اگر میں بلکل اس کو انڈسٹری کا درجہ دوں گا اس میں میں لونز دوں گا اپنے لوگوں کو اپنے فلم میکرز کو اور میں ایک سپورٹ کروں گا اپنے سینما کو کیونکہ دیکھیں سینما ایک ایسی چیز ہے جو آج کل کا ہر بچہ بڑا بوڑھا جوان مرد عورت لڑکی یہ سب ایک ایک اکسکرشن بن گیا ایک اچھی فیملی کی ایک آوٹنگ بن گئی ہے سوچتے کہ آج ہم رات کو ڈائن آؤٹ کریں گے اچھی سی مووی دیکھیں گے تو یہ بڑا اچھا ہے تو ہم اگر اس کو اور چاہتے ہیں شعبیس کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو سر ان کے بہت سارے جنگ سرز کا یہ question ہے آپ کے لئے سپیشلی کیونکہ آپ پروگرم میں آرہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہے تو کوئی اس کے لئے کون کیسے اکیڈمی کو جوائن کیا جائے یا وہ کرتے ہیں تو آپ میں ایک ٹیلنٹ ہے بہت سار ایسے مثال ہے وہ جو پیچھے دن ایک چائے والا تھا لیکن اس کی لکس اچھی تھی ریلنٹڈ تھا اور وہ وائرل ہوئی ویڈیو اور اس کے بعد جناب دیکھیں اس کو دنیا نے پہشانہ بلایا پیار دیا تو ہمارے دوروں میں ایسی میند کرنے ہی نہیں پڑتی ویسے they don't have to toil that مجھ social medias self make ان کے لئے ایک ایسی کوئی اکیڈمی نہیں ہے just you have to be very bold very confident education ہونی چاہیئے پھر آپ کا talent ہے آپ میں کوئی guts ہیں تو آپ اس کو show کریں دنیا کو دکھائیں ایک ویڈیو اپنی بنائیں اس کو وائرل کریں اور دیکھیں پھر آپ کو کیسے کالز آتی پروگرام کا ورکسر کلیل ہے میں چاہوں گا کہ پاکستانی جو جنریشن ہے youth ہے اس کے لئے کوئی message دیکھیں اگر میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں بلکہ اپنی جنریشن ہے اس کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ملک ہے پاکستان یہ بنیاد ہے اگر ملک ہے تو آپ ہیں یہ بات کی بات ہیں یہ خیر اب تو خیر ہم اس سے نکل آئے یہ بھی بڑی چی بات ہے آپ جس بھی شعبے میں ہیں آپ جس بھی اپنے شارٹ کٹس in the light تو جو آپ کا aim ہے جو آپ کا goal ہے اس کو achieve کرنے کے لئے آپ کو سردھڑکی بازی لگانی ہے آپ کو محنت کرنا محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت ایک بلکل رائٹ پارک پر ہے کے بارے میں بات کی سر ہماری ڈراما انڈسٹری تو آلیڈی بہت اچھا مطلب کہ ورک کر رہی ہے اس میں آپ بڑا اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو سر ڈراما انڈسٹری اور کس طریقے سے مزید امپروو ہو سکتی ہے بلکہ ہم جب ہمیشہ کمپیئر کرتے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ اپنی فلم کا تو ہمیں ایک بڑا تانہ سا ملتا ہے ایک ٹانٹ کیا جاتے کہ دیکھیں جی وہ فلم میں تو بنتی ہے آپ کیا بنا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو جار وہ فلم جو ہے ایک سلور سکرین ہے ایک لارجر دن لائف ہے اس میں پیسہ بہت انوالو ہے ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک بہت بڑا ملک ہے ان کا سرکٹ بہت بڑا ہے اور سیزن کا بہت زیادہ کیاپچر ہے ان کی ایک ایک ڈومینیشن ہے تو اس لئے ان کی فلم ہائی بجیٹ ہوتی ہیں اس میں رس کم ہو جاتا ہے پروڈیسر کھل کے پیسہ لگاتا ہے اب ہمارا جو فینینسر ہے وہ بشارہ ڈرتا ہے ہم اس چیز سے نکل آئے ماشاءاللہ ہماری بھی فلم اوور سیز جاری ہیں لیکن ڈراما کو ہم ہمیشہ بڑا فراؤڈلی کہتے ہیں ہم کمپیر کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ڈراموں سے ہمارے ڈراماز بہت بہتر ہیں اور بلکہ ہمیشہ سے ہمارا ریکوڈ رہا ہے آپ سیونٹیز سے دیکھ رہے اور ہمارا ڈراما تو ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے ابھی بھی میں کبھی کبھی اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ میں اس کو ریگولر لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں بڑے کیچی ہوتے ہیں ہمارے سبجیکٹ ہماری ڈریکشن ہمارے ایکٹرز بہت اچھے ہیں بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جو موویز میں کام کرتے پاکستان ہی لیکن وہ ڈراموں میں کام نہیں کرتے تو یہ کیا مائنسیٹ ہے کہ میں بس فلم کی اتر بہت ایک وقت تھا میں خود اس کی مثال ہوں کہ جب میں فلم کر رہا تھا تو مجھے جب پہلا سیریل آفر ہوا سید فیصل بخاری صاحب کا جو بڑے اچھے ڈیریکٹر ہیں اور بڑے اچھے ڈیو پی بھی ہیں تو میں آپ یقین کریں کہ میں دو ہفتے تک میں سوچتا رہا کہ مجھے ڈراما کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک روایت بنا لیتے ہیں اس وقت یہ روایت تھی کہ اگر ایک فلم ایکٹر ٹیلیویجن پہ کام کرتا تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا سمجھا جاتا تھا اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کافی ڈیگریڈ ہو گیا شاید اس کے پاس کام نہیں ہے اس لیے ٹیلیویجن میں کام لگ لیکن اب تو ٹیلیویجن فلم سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے اور اس میں پیسہ بھی بہت پیسہ ہے ٹیلیویجن دیسٹری میں بہت پیسہ ہے اور ویورشپ بہت زیادہ تو اب تو میرا خیال ہے کہ مجھے ٹیلیویجن کرائیں اور ٹیلیویجن بنواز جو ہے کیونکہ ایک اٹموسٹ ڈیسٹینی ہے وہ لارجر دن لائف ہے اور آپ جب اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اسے اسی لئے تو آپ کو سٹار کہتے ہیں کہ آپ سانی امپریس ہے لیکن کچھ ایسی پرسنیلیٹیز ہوتی ہیں جو گھر بھی آجاتی ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائی کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو نہیں میں سب سے بڑا تو اپنے والے صاحب کا بہت فین ہوں ایکٹنگ مگر میں اگر میں نے بعد میں دیکھا تو وہ میری آئیڈ پرسنیلیٹی ہیں مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی جیسے حضور پاک صلی اللہ نے دنیا بدل دی باقی اور ریاست مدینہ والی جو مثال جو ہمارے کپتان ساب اکثر دیتے ہیں باقی وہ تنہ تنہ چلے تھے ان کے ساتھ کوئی لشکر نہیں تھا لیکن کیوں کہ ان کا تو یواند آ رہے اور ایک وقت وہ آئے جو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی کہ ہمارا جو اس وقت جو جو آرمی ہے اور ہماری حکومت ہے وہ ایک پیج پر ہے اور میں ساکر نصار صاحب بھی بہت فین ہوں کہ جو انہوں نے ایک ماحول دی ہے جس کڑے وقت میں جس ماحول میں یہ پانچ سال انہوں نے گزار دی ہے اور لوگوں کو ایک سنس دے دی ہے اور ایک ماحول میں ایک ائر دے دی ایک فریش ائر تو میرا خیال ہے کہ اب جو بھئی مانی کرنے والے ہیں ان کے لئے بڑا ہار جو بھی چیز کو آئے گا چینا وہ اچھے سے ملتی مل کر ایک اچھی پروڈک بن رہی ہے اور انشاءاللہ بڑا برائٹ فیچر ہے ویلکم بیک ناصرین ارباز کان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ گفتگو کا سسلہ جاری ہے اور بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے پاکستان کی کچھ کھیلوں کے ہماری ورلڈ کپ ہارا جی ارباز بھائی اب کچھ سپورٹ میں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کافی اپ کلسپ آئین کو سپورٹ کرتے ہوئے 2019 میں جو ورلڈ کپ آ رہا اس کے بارے میں بتائیں اور مجودہ پاکستان کی صورتحال ہے سپورٹ میں اس کے بارے کچھ بتائیں سپورٹ سے بھی بڑا لگاؤ ہے میرا اور اسپیشلی کرکٹ سے میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور میرا فیوریٹ سپورٹ بلکہ ہماری فلم درستی کی ٹیم بھی ہے اب تو خیر کافی میچز کھیلیں بلکہ ہم نے ایک میچ انڈیا کے ساتھ کھیل آتا سلمان خان کی کے عادت میں اس کی جو چیارٹی وہ ہے نا انجیو جو ہے جو اس کی انجیو ہے بینگ یومن اس کے لئے ہم نے کچھ فنڈ اگٹھا کرنے تھے تو دبائی سٹیڈیم میں ہمارا میچ ہوا تھا یہ دو ہزار آئی ٹھنک آٹھ دو ہزار دس کی ہی بات دس یا گیارہ ہی بات ہے شویب اختر امران نزیر اور دو جار بڑے اور پلیئرز تھے تو ہم نے وہ ایک فرنڈلی میچ کھیلا تھا وہاں سے سلمان تھا اس کا بھائی ارباز تھا سوہیل رتیج دیش مک تھا چنکی پانڈے تھا آفتاب شب دیسانی اور کافی دو ساجد واجد جو میوزک دیریکٹرز ہیں تو دبائی میں ہم نے ان کے ساتھ میچ کھیلا تھا تو وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے بڑی بڑا مزہ بھی آیا بڑا سیکھنے کو ملا ہوا یہ کہ میچ سے پہلے ہماری ایک پریس کانفرنس تھی ہمارے دوست پہ ارشد شاہ صاحب اور زفر شاہ بڑے پیارے بھائی ہمارے تو ہمارا ہمارا پہ پریس کانفرنس تھی تو پتہ چلے جی گیارہ بجے کا ٹائم ہے صبح کا ہم سب جا کے نا دس بجی مہین پہ بیٹھ گئے سب سے پہلے جا کے نا کہ سلمان خان آ رہا چاہ ہم بیٹھ کریں کریں گے ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ادھر بیٹھ رہا کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے تو ہم لوگ زیادہ تھے اور جتنے چیئرز تھی وہ تھوڑی کم پڑ گئی تھی اگزیک گیارہ بجنے میں پانچ منٹ پہ دیکھا تو جناب سامنے سے لمبی سی لائن آرہی ہے سلمان خان اس کو لیٹ کر رہا پیچھے اس کے سارے اور وہ آکے سٹیج پہ آگیا اب وہ گیارہ لوگ تھے اور چیئرز تھے وہ ساتھ تھی اب یہ نہیں ہوا کہ وہ ساتھ بیٹھ گئے اور چار کھڑے رہے ان میں سے سب کھڑے رہے انہوں نے کہا نہیں پہلے چار کرسیاں اور لے کر آئے یا گیارہ کرسیاں مکمل کریں پھر ہم بیٹھیں گے اب میں آپ صرف ایک discipline کی بات کر رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں ہم میں تو شاید ہم بیٹھ بھی جاتے گے کھڑے ان کی کرسی آئے گی تو بیٹھ جائیں گے اس نے کہا نہیں جناب باقی منجمنٹ نے چار کرسیاں منگوائیں جب تک وہ گیارہ کرسیاں پوری لگی نہیں تو بڑا اچھا لگا میں نے کہا اس پلیٹ پر ہمیں بھی discipline دیکھانا چاہیے تو بڑا مطلب پھر ہم نے جب میچ کھیلا تو اس میں کیا ہوا کہ میچ سے پہلے سلمان خان کہنے لگا گراؤن کا چکر لگاتے میں بھی تھا پیچھے بالکل اب نہیں وہ ہمیں جانتا جو صحیح بات ہے ظاہر ہے وہ جتنا بڑا سٹار ہے وہ ہمیں کس پلیٹ بہت زیادہ تو وہ آپ کے بھائی کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا انہوں نے تو میں نے اللہ کا بڑا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو تھوڑی بہت وہاں پر ہماری بھی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی بہرحل پھر وہ میچ کھیلے فرینڈلی مکس کر کے شوائے بختر ان کی طرف سے کھیلا عمران حزیر امہی طرف سے بہرحل بڑا اچھا رہا تو کرکٹ کی بات ہو رہی ہے یہ جو سپورٹ ہیں اس کو بہت زیادہ ہونا چاہیے اور بچوں کو اس وقت کل ایک انڈر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں میرا بڑا بیٹا بھی ایڈکشن ہے پی ایس پور گیمز کی میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے فیزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو بولیوڈ میں بھی خان پاکستان میں بھی خان سر اس کے پیچے راز کیا ہے سر راز یہ کہ ہماری مٹی ہے نا وہ بڑی ذرخیز ہے بڑی فرٹائل ہے جو سائل ہے آپ دیکھنے دلیو کمار صاحب پشاور سے راج کپور صاحب پشاور سے سروش خان پاکستان سے کی شارو خان کا تعلق پشاور سے ہے اور بے شمار میں فردوج جمال ہیں میرے والد صاحب ہیں گلمی صاحب ہیں اور جانشیر خان کو دیکھ لیں جانگیر خان کو دیکھ لیں پرائی منیسٹر کو بھی دیکھ لیں پرائی منیسٹر صاحب ملکل وہ بھی ان کا بھی مین سے تعلق ہے پنجاب سے لیکن نیازی جو ان کی والدہ تھی وزیرستان سے تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے اس مٹی میں کوئی اسی ذرخیزی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ وہ سارے خان دور دنیا میں اس وقت نام ہے بولیوڈ میں جیسے انہوں نے ایپی ایل میں ان کے سٹار نے جو اپنی ٹیموں کو فرنچائز کو بائی کیا پاکستان میں بھی اتنا پیسہ ملے جتنا ان کو ملتا اور جتنی پھر ان کی فلم بزنس کرتی ہیں تو اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو دیفینیٹلی میں بھی ایک ٹیم خرید لوں گا تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جی ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم واپسی پہ پروگرام کے انڈ پہ ہم چاہیں گے کہ ارباز خان جو ہیں وہ اپنے ویورز کے لیے ایک میسیج دیں جی سر کیمرے کی طرف ایک میسیج میسیج میرے یہی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں بی پاکستانی باہر پاکستانی لف پاکستان اور جسٹ بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ ویورز آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ارباز خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ آپ سے ڈیفرنٹ پرسنیلیٹس کو ملواتے رہتے ہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے فیڈبیک کے ہم متضیر رہیں گے بہت شکریہ